پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرنس یوان اور باقی سائے لوگ اس سٹی میں آ چکے ہوتے ہیں جہاں پر بلیک ایبیس موجود ہے وہاں پر آنے کے بعد کیہاو اور پوزن کنگ بھی آ جاتے ہیں جہاں پر کیہاو اب پوزن کنگ کے ساتھ ہو چکا ہے ان دونوں کی یہاں پر پرنس یوان اور جنرل وی سے کافی زیادہ دشمنی ہو گئی ہوتی ہیں ان کا وہاں پر جھگڑا بھی ہونے والا تھا لیکن یوان وہاں پر صحیح ٹائم پر آ کر ان کا جھگڑا رکا دیتا ہے جس کے بعد پوزن کنگ اور کیہاو تو وہاں سے چلے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد یوان اپنی کلٹیویشن کرنے لگتا ہے جہاں کلٹیویشن کرنے کے دورانوں سے کسی ریڈ اورا کے بارے پتا چلا تھا جو کہ اس کی کلٹیویشن پاور کو کھانے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر تو یوان بھی گھب رہا چکا تھا جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں یوان اور باقی سائی لوگ گھوڑا گاڑی کی مدد سے آگے بڑھ رہے تھے کمانڈر یوان سے کہتا ہے پرنس ہم وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر بلیک کیپ بیس موجود ہے اس لئے یوان گھوڑا گاڑی سے باہر نکل کر آتا ہے اور وہ سائی لوگ وہاں سے آگے بڑھ کر وہاں کا نظارہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو جگہ کافی زیادہ سندر لگ رہی تھی اس جگہ کے آس پاس ایک پروٹیکشن بیریئر لگا ہوا تھا جنرل بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پر پہلے ایک سیکٹ ہوا کرتا تھا جو اس جگہ کی نکرانی کرتا تھا ان لوگوں نہیں یہاں پر اس پروٹیکشن بیریئر کو لگایا تھا مانا کہ وہ سیکٹ کافی ٹائم پہلے تھا اور اب وہ ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کہ جو پروٹیکشن بیریئر ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر کوئی بھی کسی گلت ارادے سے اندر جانے کی کوشش کرے تو یہ پروٹیکشن بیریئر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اس پروٹیکشن بیریئر کو توڑنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے یہ سن کر تو پرنس یوان بھی حیران رہ جاتا ہے وہ جنرل بی سے کہہ رہا تھا اگر ہم یہاں سے بلیک ایبیس کے اندر نہیں جا سکتے تو پہلے ہمیں اس جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر وہ اسپریشل فروٹ ہے آپ نے بتایا تھا نا کہ اگر ہمیں اسپریشل فروٹ میں جانا ہے اسے لینے کیلئے تھا ہمیں پیچھے کے راستے سے گھوم کے جانا پڑے گا جو کہ تھوڑا ہی ٹائم لائے گا ہم پہلے وہاں جائیں گے پہلے اسپریشل روٹ کو حاصل کریں گے تب بلیک ایب اس کے سینٹر میں جائیں گے تاکہ وہاں جانے کے بعد ہم وہاں کی چیزیں بھی لے سکے کیونکہ ابھی آپ جیسا بتا رہے ہیں ہم ڈائریک تو اس کے اندر نہیں جا پائیں گے ویکنگ کہہ رہی ہوتی میں نے سنائے کہ پہلے سے بھی کافی سائے لوگ اسپریشل فروٹ کو لینے کے لئے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کہ کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا کئی لوگ تو ابھی تک کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آ پائے لیکن یوان کہہ رہا ہوتا ہے ہم یہاں پر ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑی نہ کھڑے رہ سکتے ہیں ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا کیا بتا ہم وہاں پر جائیں اور کوشش کریں تو ہمیں وہ اسپریشل فروٹ مل سکتا ہے ہم پہلے وہیں جا کر دیکھیں گے کہ آخر کیا ہوتا ہے جس پر سارے گسائے لوگ مان جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے دوسری طرف ایک سپاہی جو ہوتا ہے وہ کیہوں کے پاس آتا ہے اور وہاں آنے کے بعد وہ اسے بتا رہا تھا ماسٹر، پرنس یوان اور باقی سائے لوگ یہاں سے اس اسپریشل فروٹ کو لانے کے لئے چلے گئے ہیں یہ سن کر تو کیہوں بھی حیرانتا کہ ارے یوان پاگل ہو گیا کیا وہ بلیک ایبیسکن میں جانے کے بعد فائر سپلٹ کو لینے کے وجہ پہلے اسپریشل فروٹ کو لانے چاہ رہا ہے کمال ہے لگتا ہے یوان کا دماغ پھر گئے جس پر پویزن کنگ کہتا ہے نہیں اس اسپریشل فروٹ کو نہ اتنا انڈر اسٹیمنٹ کرنے کی کوشش مت کرنا تمہیں نہیں پتا کہ وہ اسپریشل فروٹ کتنا زیادہ پاوفل ہے وہ تمہاری کلٹیویشن پاور کو بہت زیادہ آگے لے جائے گا یہ سن کر کیہوں کہہ رہا ہوتا ہے اچھا تو یہ کلٹیویشن پاور وغیرہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے مجھے سمجھ آ گیا کہ آکر یوان سب سے پہلے اس اسپریشل فروٹ کو کیوں لینا چاہتا ہے وہ ضرور یہ فروٹ اپنی ماں کے لئے لے رہا ہوگا تاکہ جتنی بھی اس کے ماں کی پاور کم ہوئی ہے وہ اس اسپریشل فروٹ کے بدلے اس کی پاور کو واپس سے ریکوور کر سکے اس لئے اب تو میں اسے نہیں چھوڑنے والا اب میں بھی پہلے یہاں پر جاؤں گا اس اسپریشل فروٹ کو حاصل کرنے کے لئے باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائے گی میں یوان کو اس کے کسی بھی پلان میں کامیاب نہیں ہونے دینے والا دوسری طرف ہم یوان اور باقیوں کو دیکھتے ہیں جو بلیک ہے بھی اس کو پروٹیک کرتا ہے یہ جگہ پوری طرح سے برباد تو ہو چکی ہے لیکن یہاں کا خطرہ ابھی تک کم نہیں ہوا یہ جگہ اتنی خطرناک ہے جتنا کہ یہ پہلے ہوا کرتی تھی اس لئے اپنے قدم پھوک پھوک کر رکھنا تمہیں کوئی بھی بیوکفی کرنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے یوان جیسے اس جگہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ حیران تھا کہ یہ جگہ تو سچ میں کمال کی ہے جب اپنے ٹیم پہ یہاں پر سیکٹ موجود ہوگا تو وہ سچ میں بہت زیادہ پاوفل سیکٹ رہا ہوگا جس کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹک پاتا ہوگا تب ہی یو یو کو کچھ سنس ہونے لگتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے جو ان کی ہی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے وہ یوان کو وہاں پر سافدھان کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت زیادہ خطرناک بیسٹ آ چکا تھا جو کچھ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے گائب ہو جاتا ہے سائے لوگ حیران تھے کہ یہاں پر یہ ہوا گیا جس کے بعد تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اب وہاں پر اور بھی بیسٹ آنے لگ گئے تھے جو چھپ چھپا کر سپاہیوں پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تو یوان اور باقی گھبرا چکے تھے کہ یہ کیسی جگہ ہے یہاں پر کس طرح کے بیسٹ ہے جو اچانک سے آ کر یہاں پر حملہ کر رہے ہیں جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں سارے سپاہیوں نے بیسٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا وہ سارے جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جیسی ایک بیسٹ یوان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا کمانڈر وہاں پر آ کر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے بیسٹ کو دور فیک دیتا ہے جنرل ویسن نے اپنے سپاہیوں سے کہہ دیا تھا کچھ بھی ہو جائے یوان اور اس کے دوستوں کو پروٹیک کرنا ہے کا استعمال کیا تھا اس کی پاور کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ بیسٹ کے ساتھ آرام سے مقابلہ کرتے جا رہی تھی لیکن وہ بیسٹ بھی کم پاورفل نہیں تھے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کافی سارے سپاہیوں کا وہاں پر کھیل ختم کر دیا تھا کئی سارے سپاہی وہاں پر مارے گئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنی جان لگا دے رہے تھے تاکہ یوان اور اس کے دوستوں کو کچھ نہ ہو اتنے سارے سپاہیوں کو مارتا ہوا یوان تو بلکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اسے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ میرے لئے اتنے سارے سپاہی مارے جائیں ایسا تو نہیں ہوں نے دے سکتا میں جنرل بھی اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نہیں یوان تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تم یہی پر رہو تم نہیں جانتے کہ یہ جگہ کتنی خطاناک ہے اور یہاں کے بیسٹ کتنے پاورفل ہو سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پر تمہیں مسئبت میں ڈالنے کے بارے میں نہیں سو سکتا بھی بیسٹ نے چاہو طرف عجیب سا دھوہا فیلا کر رکھا ہوا تھا اور اسی دھوہے کا استعمال کرتے ہوئے وہ چھپ چھپ کر سپاہیوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن یوان کی اب برداشت سے باہر ہو گیا تھا وہ جنرل بھی سے کہا رہا ہوتا ہے نہیں آپ رک جاؤ آپ کو میری لئے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جا رہا ہوں ان بیسٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے میں خود کو پروٹیک کر سکتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں لیکن تب کمانڈر وہاں پر آ کر یوان سے کہنے لگتا ہے کہ نہیں یوان آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو اگر کچھ بھی ہوا تو کنگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے آپ کو یا یا کو پروٹیک کرنا ہماری ذمہ داری تھی ہم اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کنگ کو کیا جواب دیں گے لیکن پھر بھی یوان کسی کی کوئی بات نہیں سنتا اور صدا وہاں سے بھاگ جاتا ہے بیسٹ کے ساتھ فائٹ کرنے اسی کا دیکھا دیکھیں یو ہی بھی اس کے پیشے جا چکی تھی کیونکہ وہ یوان کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑتے دیکھ سکتی تھی ادھر ویکنگ کے سامنے تو کئی سارے بیسٹ لیکن تب بھی وہ اپنے بھالے کا استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ان سبھی بیسٹ کو مارے جا رہی تھی پر تبھی ایک بیسٹ اس کے اقدم قریب آ جاتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا تھا لیکن وہ حملہ کرتا اس سے پہلے یوان وہاں پر آ کر اس بیسٹ کو ختم کر دیتا ہے اس وئے سے ویکنگ بچ چکی تھی جس کے بعد تو یوان نے وہاں پر اور بھی بیسٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا تبھی وہاں پر یووی بھی آ جاتی ہے وہ یوان سے کہہ رہی تھی جہاں تم جاؤ میں تو وہاں پر آنگی چلو اب تینوں مل کر سارے بیسٹ کا مقابلہ کرتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں مل کر سبھی بیسٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیسٹ تو انگینت تھے چار طرف سے بیسٹ نے ان تینوں کو گھیڑ لیا ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں بیسٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے جیسے بیسٹ کا حملہ ہوتا وہ لوگ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سبھی بیسٹ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے یوان اپنے ڈراغن ہینڈ ٹیکنیک کا استعمال کرتا اور اس کا استعمال کرتے ہوئے بیسٹ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہیں یووی بھی اپنی آئیس اور فائر پاور کا استعمال کرتے ہوئے سارے بیسٹ کا مقابلہ کر رہی تھی وہ بیسٹ لوگ بے وکوف نہیں تھے وہ بہت زیادہ چالو ہوتے ہیں بڑی شاتی طریقے سے وہ حملہ کر رہے تھے کافی بار وہ چھپ جاتے اور جیسے موقع ملتا تب وہ آ کر اٹیک کرتے لیکن تینوں ایک دسری کو پروٹیک کرتے ہوئے وہاں پر بیسٹ کا مقابلہ کرتے جا رہے تھے سب سے زیادہ بیسٹ کو وہاں پر یوان نہیں مار ڈالا ہوتا ہے لیکن اتنے بیسٹ مرنے کے بعد اچانت سے وہاں کی زمین بہت زیادہ ہننے لگتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جتنے بیسٹ کو ان لوگ نے مار رہا ہے اس کی ڈبل ٹیبل تعداد میں اور بیسٹ یہاں پر آ چکے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا جائنٹ بیسٹ آ جاتا ہے جو کہ اکیلا ہی دس بیسٹ کے برابر ہوگا وہ وہاں پر آنے کے بعد تینوں کے اوپر حملہ شروع کر دیتا ہے اسے دیکھ کر تو سائے لوگ حیران تھے کہ اب یہاں پر یہ کون آ گیا ہے یہ تو بیسٹ کا کنگ لگ رہا ہے بیسٹ کنگ جیسے یوان کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے یوان وہاں پر شیلڈ بناتے ہوئے خود کو بچا لیتا ہے تب یوان کی نظر وہاں پر مرے وے ایک بیسٹ کے اوپر جاتی ہے جو کہ ابھی کے ابھی مرا تھا جیسے بیسٹ مرتے ہیں ان کی پیٹ کے اوپر عجیب سیکو چیز بنی ہوتی ہے جس کے اندر سے سپریشل آرہ بہاں نکل رہا تھا بیسٹ کے مرنے کے بعد وہاں سے آرہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر یوان کو لگتا ہے کہ شاید یہاں پر یہ جو ان کی پیٹ پر بنایا ہے وہ ان کا اینرڈی سورس ہوگا اسی کے اندر سے ان کو اینرڈی ملتی ہوگی بیسٹ کو اگر ہم اسے ڈسٹرائی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ یہاں پر مارے جائیں اس لئے اب تینوں وہاں پر پلان بناتے ہوئے کینگ بیسٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ جیسے انہیں موقع ملے وہ اس کا اینرڈی سورس والا جو زگا ہے اسے ہی ڈسٹرائی کر دیں اس کے بعد تو وہ بیسٹ اپنے آپ ہی مر جائے گا سب سے پہلے یو وی جاتی ہے بیسٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے اور وہ اس کے اوپر کافی زیادہ اٹیک کرتے ہوئے بیسٹ کے پیر کو ہی جمع دیتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہاں پر ویکنگ آتی ہے اس نے بھی کافی سارے بیسٹ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے اس کے آگے کے دونوں ہاتھ کو ہی بھالے کے اندر گھسا دیا تھا اس وجہ سے وہ بیسٹ وہیں پر رک جاتا ہے اور جیسے یوان کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور اپنی ڈریگن پاور کا استعمال کرتے ہوئے بیسٹ کے جو پیٹ پر اس کا اینرڈی سورس بنا تھا اسی کے اوپر بہت ہی خطرناک والا اٹیک کر دیتا ہے اس وجہ سے تو وہ بیسٹ کنگ وہاں پر ایک دم چھٹ پٹا چکا تھا کافی دے تک اٹیک کرنے کے بعد آخر کار یوان نے اس کے اینرڈی سورس والے حصے کو ڈسٹرائی کر دیا تھا اس وجہ سے وہ بیسٹ کنگ جو ہوتا ہے وہیں پر مارا جاتا ہے جو دیکھر تینوں کی جان میں جان آتی کہ چلو آخر کار ہم نے یہاں پر اس بیسٹ کنگ کو تو مار دیا جس کے بعد وہاں پر یاو یاو بھی آ جاتی وہ یوان سے کہتی واہ یوان تم نے تو بہت آسانی کے ساتھ اس بیسٹ کنگ کی کمزوری کا پتہ لگا لیا تھا تم نے جو سوچا تھا وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح چیز نکلی بس اس کے اینرڈی سورس کو ڈسٹرائی کرنا تھا اس کے بعد یہ ختم ہو گئے جنرل وی وہاں پر آنے کے بعد یوان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو بس یہاں پر ان بیسٹ کے ساتھ ہی مقابلہ کیا اور ہمارے کافی سارے سپاہی ختم ہو چکے ہیں ہماری فورس اب آدھی ہو چکی ہے میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ بلیک ایبیس بہت خطرناک جگہ ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم یہاں پر اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جو سن کر یوان اسے کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ان بیسٹ کی کمزوری کا پتہ چل گیا اگر آگے بھی ہمیں ایسے بیسٹ دکھائے دیا تو ہم انہیں آسانی سے مار پائیں گے اور اس ٹام ہمارے اتنے سولجر مریں گے بھی نہیں جس کے بعد وہ سبھی وہاں سے آگے بڑھنے لگ گئے تھے ان کے آگے جانے کے بعد وہاں پر پوزن کنگ اور کیہاو آ جاتے ہیں وہ یہاں پر سارے بیسٹ کو مراوا دے کا حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے وہاں یوان نے تو بڑی آسانی کے ساتھ سارے کے سارے بیسٹ کو مار دیا بڑی اچھی شروعات کی ہے اس یوان نے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک آگے جا پاتا ہے دوسری طرف یوان اور باقی سائلو واپس سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ جل سے جل اس سپریشل فروٹ کو حاصل کر سکیں جنرل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یوان تم آگے دیکھ رہو نا مجھے لگتا ہے کہ وہی جگہ ہوگی جہاں پر ہمیں وہ سپریشل فروٹ ملے گا یوان جیسے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی چاہو طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے اور اس پانی کی بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹاپو بنا تھا جس کے اوپر ایک پیڑ ہوتا ہے اور وہی پیڑ وہاں پر اس سپریشل فروٹ کو بنانے کا ذریعہ تھا اسی پیڑ کے اوپر سپریشل فروٹ لگے ہوں گے سپریشل فروٹ کو دیکھنے کے بعد تو یوان کی خوشی کا وہاں پر ٹھیکان نہیں رہتا کہ آخر کار میں نے ان سپریشل فروٹ کو ڈھونڈ نکالا اب مجھے پوری امید ہے کہ ان سپریشل فروٹ کو کھانے کے بعد میری ماں کی جتنی بھی سپریشل اینرڈجی مجھے ٹھیک کرتے ہوئے ختم ہوئے وہ سب کی سب ریکاور ہو جائے گی وہ سپریشل فروٹ کسی چھوٹے بچے یسے شیپ میں ہوتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی چھوٹے بچے کو ککون کے اندر ڈال کر لٹکا دیا گیا ہے جنرل بھی یوان سے کہتے ہیں یوان ذرا اپنے چار طرف تو دیکھو کہ یہاں پر کتنے لوگ کھڑے ہیں جو سب یہاں پر سپریشل فروٹ کو ہی لینے کے لئے آئے ہیں یوان جیسے ہی دیکھتا ہے وہاں پر انگینت لوگ تھے جو سبھی تالاب کے اس سیٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ تالاب پار کر کے وہ سپریشل فروٹ کو حاصل کر سکیں یاویوں کہہ رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اس لئے کھڑے کیونکہ یہاں پر جو تالاب ہے نا اس میں ضرور کچھ نہ کچھ تو گربڑ ہے ورنہ کب کا یہ لوگ تالاب پار کر کے سپریشل فروٹ حاصل کر لئے ہوتے ہیں یوان جیسے ان کا حیران تھا کہ آکر اس تالاب کے اندر اسی کونسی گربڑی ہو سکتی ہے جو یہاں پر اتنے سارے لوگ ہیں لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی تالاب پار کر کے سپریشل فروٹ کو حاصل کرنے کی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی چیز سے تو ڈر رہے ہیں یا یو کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تالاب ہے نا وہ کئی سارے بروکن سورس پیٹن کی جو سپریشل انرجی ہوگی اس سے بھرا ہوا ہے جسے پار کرنا اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے اسی لئے یہ لوگ یہاں پر تالاب کو پار نہیں کر پا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ یہاں پر اگر کوئی پاوفل بندہ بھی ہوتا نا تو بھی شاید ہی وہ جلدی سے اس لیک کو پار کر کے سپریشل فروٹ کو حاصل کر باتا ایسا لگ رہا ہے کہ سپریشل فروٹ کو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہونے والا جسے لوگ یہاں پر یہ ساری باتیں کری رہے ہوتے کہ تب ہی وہاں پر کیہاو بھی آ جاتا ہے وہ یوان سے کہہ رہا تھا کیا ہوا میرے دوست یہیں پر فسے رہ گئے آگے نہیں جاؤگے کیا تمہیں یہ سپریشل فروٹ چاہیے نا تو یہاں پر کھڑے ہوگے کیا کر رہے ہو تمہیں پتا ہے میں بھی وہ سپریشل فروٹ ہی لینے کے لئے ہوں جس پر یوان کہتا ہے اچھا تو تمہیں بھی چاہیے دیکھو یہاں پر پانی ہے اسے پار کرو اور وہیں پہ تو سپریشل فروٹ رکھا ہے جا کر لے لو لیکن پوزن کنگ وہاں پر آیا ہے کیہاو کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو یوان کی باتوں میں مت آنا یہاں پر نہ سپریشل فروٹ کو لینا آسان کام نہیں ہے ضرور اس پانی کے اندر کچھ تو کچھ گربر ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس پیڑ میں ہی کچھ گربر ہو وہاں پر کھڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پر دیکھو نئے لوگ آتے ہی جا رہے اس پریشل فروٹ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے یہاں پر اور زیادہ انتظار کیا تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس پریشل فروٹ ہمیں مل پائے گا اس لئے ہمیں ابھی ہی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس لئے دو لوگ جوش دکھاتے ہوئے سیدھا کا سیدھا وہ اسی پانی کے اندر کود جاتے ہیں تاکہ وہ سپریشل فروٹ کو حاصل کر سکیں سائے لوگ کہتے ہیں اے چلو چلو دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا ہے ان دونوں کو اندر جانے دیتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کس طرح کا خطرہ ہے اس لئے اب سائے لوگوں کی نظر ان دونوں لوگ کے اوپر ہی پڑھ چکی تھی جو لوگ سپریشل فروٹ کو لانے کے لیے گئے تھے لیکن جیسے وہ دونوں لوگ پانی کے اوپر پہلا قدم ہی کیا رکھتے وہ تو دنیا سے ہی گائب ہو چکے تھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہ لوگ گئے تو گئے کہاں پانی ان دونوں کو اپنے اندر گھسیڑ کر گائب ہی کر دیتا ہے جو دیکھ کر تو سبھی لوگوں کی پھٹ کر چار ہو چکی تھی کہ ارے پاپر یہ ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے جو سبھی لوگوں کو یہاں پر مار کر کھاتے جا رہا ہے اچھا وہ ہم لوگ پہلے نہیں گئے ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہو جاتا یاویو جوان سے کہتی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو پانی ہے نا وہ لوگوں کو جان مشکل اپنی طرف گھسیڑ رہا ہے پانی کا اسپریشل اورہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اندر گھسیڑتا ہے اور انہیں مار کر ختم ہی کر دیتا ہے اس لئے اب اسپریشل فروٹ کو حاصل کرنا میرے خیال سے اور زیادہ مشکل کام ہے یاویو کہتی مجھے تو لگتا ہے کہ جو سیکٹ یہاں پر پہلے رہا کرتا تھا اسی سیکٹ نے یہ پورا کا پورا جو پانی ہے اپنے سیکٹ کے چاہو طرف لگایا ہوگا تاکہ اس کے سیکٹ پر کبھی کوئی حملہ نہ ہو یوی کہہ رہی ہوتی ہے اگر یہاں پر اتنا ہی خطر ہے تو ہم یہاں پر اسپریشل فروٹ کو حاصل کیسے کریں گے ہم اتنی مشکل سے یہاں پر آئے ہیں اتنی آسانی سے تو نہیں جا سکتے ہیں یوان کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو طریقہ نکالنا پڑے گا شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر اپنی سول پاور کا استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیک کو کر جائیں گے ہمیں یہاں پر ٹائم پاس نہیں کرنا ہے ہمیں بلیک ایب اس کے اندر بھی جانا ہے تاکہ فائر سپریوٹ کو حاصل کر سکے تینی گھنٹے باقی ہیں فائر سپریوٹ کو ایکٹیویٹ ہونے میں تین گھنٹے کے اندر ہی ہمیں ہمارے سارے کے سارے کام کو نپٹانا پڑے گا تو ٹھیک ایسا سے پہلے میں ٹرائے کروں گا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں وہاں جا پاتا ہوں یا پھر نہیں یاو یا اور یو ویو سے روک رہے ہوتے کہ یوان مت جاؤ وہ جگہ بہت خطرناک لگ رہی ہے لیکن یوان کہہ رہا ہوتا ہے خطروں سے کھیل کر ہی تو میں بڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس سفر میں کتنا زیادہ خطرہ ہوگا تب ہی میں کلٹیویشن کی دنیا میں آیا اگر اتنا ہی مجھے ڈر لگتا تو میں کبھی اس سفر میں اپنا قدم بڑھاتا ہی نہیں اس لئے اب تو میں پیشے نہیں ہٹنے والا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں اپنی ماں کے لئے اس اسپریشل فروٹ کو حاصل کر کے ہی رہوں گا اس لئے یو ویان اس لیک کے پاس آتا ہے اور اپنی سول پاور کو سب سے پہلے اپنے جھوتوں میں ٹرانسفر کر دیتا تاکہ اس کے پیروں میں اتنی سفریشل انرجی جمع ہو جائے وہ اسے اس لیک کے اوپر چلنے میں مدد کرے گی اس کے بعد یو ویان نے جیسے ہی اپنا قدم پانی پر رکھا تھا اسے شروعات میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ اقدم نارمل تھا جو دیکھ کر یو ویان خوش ہو جاتا ہے جو دیکھ کر تو کیہو بھی حیران تھا کہ ارے یہ تو یو ویان جلدی سے اس پانی پر چل رہا ہے اس کے پاس ایک ساتھی بھی ہوتا ہے جس ساتھی کے ماسٹر کو یو ویان نے کچھ ٹیم پہلے مار دیا تھا کہ ہاں اسے کہا رہا تو تمہیں یو ویان سے بدلہ لینا تھا نا تو یہ بہت اچھا موقع ہے جاؤ اور اس یو ویان کو مار ڈالو تم نے مار دیا تو میں سپریشل فروٹ حاصل کرنے کے بعد پورا ایک اکھا فروٹ تمہیں دے دوں گا اسے کے ساتھ ساتھ تمہاری اچھے سے خاطر داری ہوگی ہمارے پیلس کے اندر تو بتاؤ یہ آفر تمہیں کیسا لگا جو سنکا دو بندے کیے ہیں خوشی کا ٹھکان نہیں رہتا کہ ارے واہ کیا کمال کافر مل ہے بس اس یو ویان کو مارنے کے لیے اب تو میں ایسے زندہ نہیں چھوڑنے والا میں یو ویان کو کیسے بھی کر کے مار کری رہوں گا اس کے بعد دو بندہ سب سے پہلے اسی لیک کے پاس آ جاتا ہے اور اس نے بھی اپنی سول پاور کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا جو اپنی سول پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ پانی میں چلنا شروع کر دیتا ہے یو یا یو ویان سے کہہ رہتی یو ویان میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی مجھے بھی اپنی سول پاور کا استعمال کرنا آتا ہے لیکن یو ویان کہہ رہتا ہے نہیں تم نہیں جاؤگے تم دیکھ رہے ہو نا کہ یہاں پر کتنا خطرہ ہے اس کیہاں نے بھی کسی بندے کو یہاں پر بھیجائے آگے چل کر گڑھ بڑی بھی ہو سکتی ہے ماسٹر نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہر خطروں سے بچاؤں گا اس لئے میں یہ رسک تو بالکل بھی نہیں لے سکتا تم یہی پہ رہو اور اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو بعد میں تمہارے علاوہ کون ہی میرا سہارا ہے تم ہی ہر خطروں سے مجھے بچاتی ہو تم مجھے بچانے کے لئے آ جانا وہ بندہ پورے گصے کے ساتھ یو ویان کو دیکھتے ہوئے پہلے پہلے ہی اس سپریشل فروٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس لئے بڑی سافدھانی کے ساتھ وہ بندہ اور یو وان بھی وہاں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یو وان کا دیکھا دیکھی اب بہت سائے لوگوں نے بھی اپنی سول پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے لیک کے اندر چلنا شروع کر دیا تھا سب یہاں پر نکل چور بیٹھے تھے یو وان نے طریقہ نکالا اور طریقے کا استعمال کرتے ہوئے سب آگے بڑھتے گئے لیکن کچھ کچھ لوگ وہاں پر سول پاور کا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے گر کر مارے بھی جا رہے ہوتے ہیں بچے بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا اندر جانا اتنا زیادہ سمپل تھا ہم تو چار گھنٹے سے یہاں پر کھڑے ہو کر بس سوچی رہے تھے کہ ہم اندر کیسے جائیں گے سب سے آگے کی ہاگ کا جو ساتھی والا بندہ ہوتا ہے وہی نکل چکا تھا اس کے بعد دوسرا بندہ ہوتا ہے اور پھر یو وان تھا یو وان کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سپریشل فروٹ کو حاصل کرنا اتنا ایزی ہوگا پانی کو تو ہم یہاں پر کراس کر لیں گے لیکن فروٹ کو لینے کے پاس بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی خطرہ لگا ہوا ہو اور جیسا یو وان کا شک تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا شک بلکل صحیح ہے جتنے لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ان کی سول پاور جہاں پانی میں لگ رہی تھی وہ پانی ساری سول پاور کو اس سپریشل ٹری میں لگایا جا رہا تھا جس کے اندر سے وہ سپریشل فروٹ لٹک رہے تھے جیسے سول پاور سپریشل ٹری میں لگ رہی ہوتی وہ زور زور سے ہلنا شیڑ ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گربڑی ہو رہی ہے جس کے بعد اس ٹری کے اندر سے اتنا سٹرونگ اورہ کا پریشر وہاں پر نکلا تھا کہ پوری چگہ ہلنے لگتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ آٹیک وہاں پر کسی کو بھی لگ گیا تو وہ سارے کے سائلوں کو اسی تالاب کے اندر فیک کر مار ہی ڈالے گا لیکن کیا یوان تب بھی اس تالاب کو پار کر کے اس پریشل فروٹ کو حاصل کر پائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں بتایا جاتا جو سن دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے